ملی ڈیجیسٹ میں آپ کا استقبال ہے میں مبارک عمری ناظرین ازرائیل اور حماس کی اب تک قریب ساڑھے گیارہ ہزار ہلاکتوں کی وجہ بننے والی جنگ کو ایک مہینہ ہو گیا ہے جبکہ ازرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد نامعلوم عرصے کے لیے غزہ پٹی میں سیکیورٹی خود ازرائیل سنبھالے گا میڈل ایسٹ میں ازرائیل اور اسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان جاری جنگ کے شروع ہوئے دوسرے مہینے میں داخل ہو جانے کے بعد بھی یہ اب تک بس شدید تر ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے سات اکتوبر کے روز ازرائیل پر حماس کے حملے کے ساتھ شروع ہونے والی لڑائی اب تک ہزاروں انسانوں کی موت کی وجہ بن چکے ہیں جبکہ حماس کے حملے میں ازرائیل میں چودہ سو سے زائد افراد مارے گئے تھے اس کے بعد ازرائیل نے غزہ پٹی پر جو مسلسل فضائی اور زمینی حملے شروع کیے ان میں بھی حماس کے زیر کنٹرول غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اب تک دس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں مرنے والوں میں ہزاروں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں دوسری طرف حماس کے جنگجو ازرائیل پر حملے کے دوران جن تقریباً دو سو چالیس افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے تھے وہ بھی اب تک یرغمالیوں کے طور پر حماس ہی کے قبضے میں ہیں حماس کو یوروپی یونین کے علاوہ امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے بھی باقاعدہ طور پر ایک دہشتگرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اس جنگ میں غزہ پٹی پر ازرائیل کے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں کی وجہ سے اب تک نہ صرف بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے بلکہ غزہ کے نورت سے ساؤت کی طرف جانے والے افراد کی تعداد بھی لاکھوں میں بنتی ہے اسی دوران ازرائیلی افواج نے نورت غزہ میں اب تک موجود عام شہریوں کو ساؤت کی طرف چلے جانے کے لیے چار گھنٹے کی محلت دینے کا اعلان کیا ہے ایک امریکی میڈیا ادارے کے ساتھ اپنے تازہ انٹرویو میں نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ جب تک حماس کی طرف سے تمام دو سو چالیس ہاؤسٹیجز کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک کوئی عام جنگ بندی ممکن نہیں ہوگی اسی بیچ ازرائیلی افواج نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے نورت میں حماس کے ایک ویپن سینٹر کو ازرائیلی دستوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے بتا گیا ہے کہ ازرائیلی فورسز کو حماس کے اس گڑھ سے ایسے انٹی ٹینک میزائل راکٹ لانچر اور ہتھیاروں کے علاوہ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہونے والا مواد بھی ملا ہے یونیٹڈ نیشنز اور اس کے بہت سے اداروں کی طرف سے گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ازرائیل اور حماس کی جنگ میں انسانی ہمدردی کے بنیاد پر فوری سیز فائر کی جائے تاکہ لاکھوں سیویلین متاثرین کی ہنگامی طور پر مدد کی جا سکے اور غزہ پٹی میں امدادی سامان بھی پہنچایا جا سکے اس میں عالمی ادارے کے ہیومن رائٹس کے سربراہ فولکر ترک اب میڈل ایسٹ کے اپنے پانچ روزہ نئے دورے کے شروعات میں مصر پہنچ گئے ہیں اس دورے کے دوران وہ رفا کروسنگ کا دورہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی سیویل سوسائٹی کی تنظیموں کے نوائندوں کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے مصر پہنچنے پر فولکر ترک نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کا ایک مہینہ پورا ہو جانے کے مناسبت سے آپ نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ کا یہ ایک پورا مہینہ انتہائی خوریز بے تہاشا مسائب تباہی ناؤمیدی اور شدید پریشانی کا مہینہ ثابت ہوا ہے